اس کرتے تھے ان سات ٹرائبز کے لفظوں پر ایک معنی کے لیے وہ الفاظ نازل ہوئے تھے لیکن حضرت عثمانِ غنی پہلے پندے جنہوں نے ان باقی لوگتوں کو قتم کر کے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کو لوگتِ قرائش کر یہ قرآن جیس جبان پر آجمع ہے نا دس لائجر پر دس ایکسنٹ پر دس ایکسنٹ پر اور یہ حضرت عثمان نے کیا ہے قرآن جید نازل ہو سات ایکسنٹ پر اور حضرت عثمانِ غنی اس کو کر دے ایکسنٹ پر سرکار کرے سات عثمان کرے ایک مخالبت نہیں ہے اور یہ آپ کو بعد انتا ہوا کیا فائدہ تھا جس وجہ سے اس کو ایک نغت بھی کیا گیا اب اس وقت جس وقت قرآن جمع کیا گیا پہلی دفعہ حضرت شدید کے عزبت کے زمانے میں اس وقت قرآن بھی کے اوپر نکتے بھی نہیں دیئے گئے رائیٹنگ میں نکتے بھی نہیں دیئے گئے تو نکتے بھی بیدت ہوں گے اب مجھے بتاؤ سوچ سارے جتنے بندے بہتے ہیں اور کوئی بات آپ کو سمجھ گئے آئی ہوگا یہ تو بات آپ کو سمجھ گئے چاہیئے کہ جو آپ کے دورس کہہ لے لکثوں کو دورس سے زبر زیر پیش ہے یہ بیدت ہے قرآن جید کے اوپر سارے سمجھ گئے اس بات کو کہ دورس on the words of the Frambee or the زبر زیر پیش on the words of the Frambee these are بیدت these are بیدت تو کیا یہ بیدتیں جہنموں میں لے جانے والی ہیں سوچ کے بتائیں زبر زیر پیش جو آپ نے لگائی ہے اور کلافائر آٹھی نے نہیں لگائی اس کے ایسے بندہ جانوں میں جائے گا یا رب اس بیدرس کے ہم نے بیدرس کا رفتر ختم بھی کر رہا ہے کیونکہ اب یہ دینہ جو ہے ہم نے ملاشی پہلے ملاشی سے الحمدللہ ملاشی تلقفیل کا نشیر کیا اور اس سال ہم نے اتنی محفلیں کی ملاشی تلقفیل لیکن ایک بھی محفل اس بارے میں ہم نہیں کر سکے کہ ملاشی تلقفیل کیا ہے ابھی باقی باتیں ہم کہہ رہے تو پورا مہینہ ہمارا جو ہوتا ہے اور رب اس بار شریف گزر گیا یہ مہینہ جو ہے یہ رب اس بانی شریف ہے یہ غوث آدم کے عرص کا مہینہ ہے بڑی گیری شریف کا مہینہ ہے ابھی ہم نے اس طرح بھی جانا ہے اس لئے میں جاتا ہوں کہ یہ بیدرس بار رفتر ختم ہو تو ہم تو غوث بار کی بات بھی کریں آپ پورا بھی سنائیں اس جملات کو اگلے جملات غالبا جو ہوگا وہ دن جو ہیں کہ بڑے قریب ہوں گے غوث بار رضی اللہ عنہ پہ تو ہم تو اس طرح بھی اپنی کلاس میں کریں گے لیکن ہم جس طرح باقی کلاسیں ڈیڈیٹیٹ کرتے ہیں اس طرح ایک کلاس یہ ہے والی بہدار کے نام بھی ڈیڈیٹیٹ کریں گے اس میں ہم ولایت ولایت کے معنی والی بہدار سے شاید جلان کا ولیوں میں سٹیٹس یہ بیان کریں گے تو اس وقت میں بات کر رہا ہوں اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے اتنی بات تو مجھے آرات تو سمجھ میں آگئی کہ زبر زیر اور پیش on the quran jean they are the bidders and they were not given by the خلافائے راشتین they were not given by the خلافائے راشتین this is afterwards but even then you are putting them on the quran jean so you are doing a bidder inside the quran jean بری چیز کر رہے ہو گے quran jean کے اندر کر رہے ہو so would you be allowed to do a business inside the quran jean کیوں کر رہے ہو کیا کہ اگر آج زبر زیر پیش رکھوں تو مجھے بتاؤ کتنے سارے لوگ میلے quran کو صحیح پڑھ سکتے ہیں کتنے بند ہیں عربی بھی جو ہے نا عرب کے لینے والے بھی زبر زیر پیش کے بغیر آج وہ بھی quran jean کو صحیح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کی بھی گرامر کوئی نہیں جلدہ ہی ہو گئی جلدہ کیا لازلہ میرے قدم مکہ شید رہے تھے انہوں نے مجھے کہا تو گھڑا عربی بڑھنا رہے بڑھیں کتابہ دیتی کہیں کسی مسئلہ بتا رہے ہیں کہا احمالش میں ہمارے سے مسئلہ تھا مسائل کرو احمالش احمالش میں نے کہا آپ مجھے بتائیں دیں آپ کس معنی یوز گفر میں میں دیکھوں کہ واقعی آپ میں بلا سمجھا کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم جب کہتے ہیں جس آسا کہتے ہیں سوکے دل میں چھو کوئی بات نہیں اس کے لئے میں کہتے ہیں مال ہے تو میں نے کہا یہ اصل میں اس لفظ کا مخفف ہے جو کہ سرین ورڈ بن گئے اصل ورڈ یہ ہے مال ہے سبھی ہی شیئی وہ کوئی اس کے ساتھ میں معاملہ نہیں ہے اصل لگ یہ تھا تو بھی شیئی کا مال ہے سبھی ہی شیئی انہوں نے تارا کھار تو انہوں نے کہا سبھی ہی شیئی کیا انہوں نے کہا ہمارا ہی شیئی اس آئیتا ہے مال ہے ورڈ 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 اس سکھ مینگ وہ یہاں کوئی بہت دماغ رہا ہے سکھ آنے ہو نا اب آپ کی اس مینگ لانگویج ہے کہیں جا کے آپ جا کے بتائیں کہ یہاں اس سکھ پاکستان جا کے کہیں وہ سکھ میں اس سکھ کہیں کوئی کوئی کیونکہ سکھ کا مذہب ہوتا بک ملہ نے اور آپ اس کا ملہ نے رہے اس طرح مالش کا مطلب جا وہ اور ہے اب مجھے یہ بتائیں جن کو مالش کا بتا نہیں کہ اصل ورڈ کیا تھا وہ احراب لگانے لگا سکھ سکھ گئے آج ان کو بھی زبر دیر پیش لگانے کی ضرور ہوگی بسائیے چلا یہ ہے بذت لیکن بذت کس قسم کی جو باتیں کی ہیں انشاءالوزیز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد رکھیں گے اور آنے وجہ وقتوں میں اپنے سنیت کی حفاظت کے طور پر اپنے مسلک کے حکامیت کے لیے آپ ان احادیث کو اور ان حوالوں کو یاد رکھ مخالق سامنے پیش کرنے کی کچھ کریں بہت دوسری بات یہ ہے کہ